مصوری اور سماجی روابط کے حوالے سے منفرد شرحت کے حامل مقبول فدہ حسین 17 ستمبر 1915 کو بھارت کے شہر پنہارپور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق مسلم گھرانے سے تھا انہوں نے زندگی کا کچھ حصہ لاہور میں بھی بسر کیا ان کا شمار بھارت کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے مصوروں میں ہوتا تھا ایک میگزین کے مطابق وہ بھارت کے پکاسو تھے ایم ایف حسین نے 1935 میں ممبئی کے سر جے سکول آف آرٹ سے مصوری کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اپنے فن کا آغاز فلمی ہورڈنگ سے کیا وہ بچپن میں ہی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے اس لیے ان کی مصوری میں یاسیت اور اداسی کی جھلک نمائیہ ہے مصوری کے علاوہ انہوں نے فلموں کی ہدایتکاری بھی کی ان کی پہلی ایوارڈی آف تا فلم تھرو دی آئیز آف اپ پینٹر 1967 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی نوے کی دہائی میں بولی ووڈ سٹار مادھولی ڈکشٹ کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے انہیں خوب شہرت دی 2006 میں ایک پینٹنگ بنانے پر انتہا پسند ہندو تنظیموں کی دھمکیوں پر وہ لندن جلاوطنی پر مجبور ہو گئے گاجہ گامنی ان کی ایک بینل اقوامی شہرتی آفتہ پینٹنگ تھی جو گنگا جمنا کی لڑائی پر مبنی شہکا تصویری کتاب تھی جو ایک آشاریہ چھے ملین ڈالر میں فروخت ہوئی ایم ایف کی خدمات پر انہیں بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا برش کے ذریعے کمال کے رنگ بکھیڑنے والا یہ مایناز مصور پچانوے برس کی عمر میں لندن میں دنیا سے رخصت ہو گیا ایم ایف حسین کی تدفین لندن میں ہی ہوگی